سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کر دیا عدالت عزمہ نے نیب ترامیم کیس کی 31 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نیب ترامیم میں مرکزی درخواست گزار ہے عدالت تمام فرقین کو نوٹسز جاری کرتی ہے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ حکم کی نقل اڈیالا جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پہنچائی جائے کیس کی سماعت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے فیصلے سے مشروط اٹارنی جنرل اور اتمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا واضح رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے 31 اکتوبر کو نیب ترامیم کیس کی سماعت کی تھی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرتے ہوئے نیب عدالتوں کو زیر سماعت مقدمات کے حتمی فیصلے سے روک دیا عدالت نے اپیلوں کی نقول چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد تک ملتبی کر دی تھی موسیقی